بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بہت سارے کولیگز کے میسیجز آتے ہیں ٹرانسفر کا پروسیجر کیا ہے اور ٹرانسفر کب ہوگا اور اس کیلئے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہے سائن کہاں سے کرنے ہوتے ہیں پرمیشن کہاں سے لینے ہوتی ہے اور طریقہ کار کیا ہے تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ ٹو سٹیپ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا اپلیکیشن لکھنا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن کو جو ہے فارمیٹنگ کرنی ہے تو یہ پوری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا اور آپ لوگ کے ساتھ اپنی وہ ڈاکومنٹس بھی شیئر کروں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے یہاں پہ توڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ طرح ڈاکومنٹس جو ہے وہ اربک لینگویج میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈاکومنٹ کس چیز کیلئے ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جس بھی ہاؤسپٹل میں ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانسفر کی یہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ میں جو ہے وہ صرف ٹرانسفر اپریل تو اپریل ہوتا ہے اپریل کے مہینے میں صرف ٹرانسفرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر کوئی ہاؤسپٹل نیڈ ہے یا کوئی کوئی سپیشل ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرانسفر وہ اگر اپرویل دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے جو طریقہ ہے جو پولیسی ہے وہ اپریل تو اپریل ہے اپریل کی مہینے میں سارے ٹرانسفرز ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ٹرانسفر کرنا ہے تو دو قسم کے ٹرانسفرز ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے میوچول ٹرانسفر اور ایک ہوتا ہے انڈیویجول ٹرانسفر انڈیویجول ٹرانسفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن لکھ دیتے ہو آپ کسی اور جگہ پہ جانا چاہ رہے ہو اور آپ کی میٹرن آپ کی ہیڈنرز آپ کا ہسپٹل آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے ریلیف کرنا چاہ رہے اور جس ہسپٹل میں آپ جانا چاہ رہے ہو وہاں کی جو میٹرن ہے وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو وہ جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہو باقی جو دوسرا میوچول ہے میوچول میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ میوچول انڈسٹیننگ کے ساتھ ایک ہسپٹل سے لے کے دوسری ہسپٹل میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ایک ہسپٹل سے فار ایجمپل اگر ایک اے ہسپٹل سے کوئی ٹرانسفر لینا چاہ رہے ہیں تو بی ہسپٹل میں تو بی ہسپٹل والا اے ہسپٹل میں آئے گا اے ہسپٹل والا بھی میں جائے گا ٹھیک ہے دو لوگوں کی آپس میں جو میوچول انڈسٹیننگ ہوتی ہے اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ میوچول ٹرانسفر کہلائی جاتی ہے کچھ چیزیں آپ لوگوں میں ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں جب بھی آپ لوگ جس ہسپٹل سے ٹرانسفر لیتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پراپر چینل فالو کرنا ہوتا ہے پراپر چینل یہاں پی یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنی ہیڈنرز کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ لوگوں نے ڈائریک جو ہے میٹرنز کو اپروچ نہیں کرنی کیونکہ یہ چینل بریک ہو جاتا ہے تو چینل کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے آتے ہیں سب سے پہلے اپلیکیشن کی طرف کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ہینڈ رائٹن سے ہینڈ رائٹن سے اپلیکیشن لکھنی ہے چینل یہ ہوگا کہ آپ لوگ لکھیں تو نرسنگ ڈائریکٹر جو آپ لوگ کے ہسپٹل کی نرسنگ ڈائریکٹر ہے ان کے نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے ترو نرسنگ جو میٹرن ہوتی ہے اے ڈین جو ہوتی ہے وارڈ کی میٹرن جو ہوتی ہے پھر ترو ہیڈ نرس ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے سیکوئنس رکھنا ہوگا آپ لوگوں نے سبجیکٹ لکھنی ہے سبجیکٹ میں سیمپل آپ لوگوں نے ریکویسٹ فار ٹرانسفر لکھنے ہے ٹھیک ہے ریکویسٹ فار ٹرانسفر کی آپ یہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اب آپ لوگ اپنا جو اپلیکیشن ہے اپنی ہیڈ نرس کو دیں گے ہیڈ نرس کو فاروڈ کریں گے ہیڈ نرس اس میں کیا کریں کہ وہ میٹرن کے ساتھ ڈسکس کر کے اگر میٹرن کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ آپ کو اجازت دیتی ہے تو اس کو لامانے کر کے آپ کو پرمیشن دیتے اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل جو نرس ڈائریکٹر ہوتی ہے اس کے پاس اپلیکیشن چلی جاتی ہے تو وہ اپلیکیشن پھر نرس ہاسپٹل جو ڈائریکٹر ہے تو اس کو سائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل ڈائریکٹر اس طرح سے یہ ایک پروسس ہوتا ہے تو جب آپ کا آپ کے وارڈ کا جو میٹرن ہے وہ اپلیکیشن اپروف کر دیتی ہے تو یہ اپلوگ کے ساتھ میں اپنے اپلیکیشن شوکیا ہوا ہے اس طرح سے اپلیکیشن آپ لوگ لکھیں گے اس کے بعد جب ہاسپٹل ڈائریکٹر کے پاس آپ کی ریکیسٹ چلی جاتی ہے تو وہ آپ کو ایک ہاسپٹل کے لیٹر ہیٹ پہ ایک پیپر پرنٹ کر دیتے ہیں جسے نمود نمود طلب نقلی خارجی یا طلب نقلی جسے کہتے ہیں طلب نقل طلب نقل نقل ٹرانسفر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ پیپر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ میں لوگ کو شو کر رہا ہوں تو اسی پیپر پہ جو ہے آپ کی جو ہاسپٹل کی میٹرن ہوتی ہے وہ سائن کر لیتی ہے اور ہاسپٹل کی جو جس ہاسپٹل میں آپ ہے اس کی میٹرن وہ سائن کر لیتی ہے اس میں پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے جس ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اسی ہاسپٹل میں جا کے وہاں کے میٹرن سے اور وہاں کے ہاسپٹل ڈائریکٹر سے سائن کر لے اور پھر آجے ہمارے پاس اگر کوئی اے ہاسپٹل سے جانا چاہ رہے بھی ہاسپٹل میں تو اے ہاسپٹل والی اس کو یہ پیپر دے دیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے وہ خود ہاسپٹل نرسنگ ڈائریکٹر سائن کرے گی اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل ڈائریکٹر سائن کرے گا پھر وہ لیٹر آپ لوگ کو لے کے بی ہاسپٹل میں جانا ہوگا بی ہاسپٹل کے میٹرن سے اپرویل لینے ہوگی ہاں وہ میٹرن کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے اور اس کی جو پھر ہاسپٹل ڈائریکٹر ہے وہ اس کو سائن کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب جب وہاں سے بی سے آپ لوگوں کے ہاسپٹل بی سے آپ کے پیپر جب سائن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو بی ہاسپٹل میں جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو وہ رکھا جاتا ہے تو وہاں کی ہیڈ نرس یا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو رکھیں گے وہاں کی ہیڈ نرس جو ہے وہ آپ کو ایک پیپر بنا کے دیرتی ہے ایک پیپر وہ لوگ بنا دیتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کلیر کر دوں کہ ہاسپٹل تو ہاسپٹل ہر ہاسپٹل کے اپنی جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے لیکن میں اب لوگوں کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک لیٹر بنا کے دیتے ہیں یہ سٹاف جو ہے اس کو میں یہاں پہ رکھوں گے اور یہاں پہ جو ہے یہ اس تاریخ سے کام کرے گی جو لیٹر بھی میں اس کو شو کر رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھنے جگہ اس طریقے سے ایک لیٹر ہوتا ہے پھر آگے جا کے جب آپ کی میٹرن اے ہاسپٹل کی میٹرن اور بی ہاسپٹل کی میٹرن اور اس کے ہاسپٹل ڈاریکٹر وہ اگری ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو جس ہاسپٹل میں آپ لوگوں نے ٹرانسفر کی ہے وہاں سے آپ لوگوں کیلئے مباشر عمل نقلیات ٹھیک ہے جو ٹرانسفر جو ٹرانسفر کا پیپر ہوتا ہے اس پہ آپ کا مباشر عمل جائننگ لیٹر بنتا ہے وہ جائننگ لیٹر پھر ڈیفرنٹ ایریہ سے ہاسپٹل کی میٹرن پھر جو ہاسپٹل کا ڈاریکٹر ہے پھر جو منطقے کے ڈاریکٹر ہوتے اس کے سائن وغیرہ ہو کے پھر وہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں منسٹری میں منسٹری میں جا کے وہاں پہ یہ جو پیپر اب لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ قرار پیپر اسے کہتا ہے یہ قرار پیپر یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قرار پیپر بن کے آپ کے جو ہے منسٹری کے جو وکیل وزارہ ہے ان کے سائن ہو جاتے ہیں وہ قرار پیپر پہ سائن کر کے آپ لوگوں کے جو ہاسپٹل کی جو منطقہ کی ان کو بیجے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے کافی ٹائم لگتا ہے یہ تقریباً اگر آپ لوگ ڈیوٹیز بھی ساتھ کر رہے ہیں اور یہ پروسس بھی کر رہے ہو تو کم از کم اس میں مہینے تک لگتا ہے کیونکہ سائنس کروانا اور آپ لوگ اپنے ڈیوٹی کو بھی آرینج کریں گے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تو قرار پیپر جو ہے وہ اپریل میں ہی بنتے ہیں قرار پیپر آ جاتا ہے منیسٹری سے آپ کے قرار پیپر بن کے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی شاری ڈاکومنٹس جو ہے آپ اپنے ہسپیٹل میں جو آپ کی ہیڈنرز ہوتی ہے اس کو آپ لوگ سبمیٹ کرتے ہو کہ یہ میرا قرار پیپر آ گیا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ سیلدری سیکشن میں جا کے وہاں پہ جو ہے کبھی کبھار آپ کو خود جانا پڑتا ہے کبھی ہسپیٹل جو میٹرنز اور ہیڈنرز ہے وہ اپنی ترو ہی خود کرتے ہیں تو جب آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے جو قرار پیپر ہے اور باقی ڈاکومنٹس منیسٹری سے اپرویل آ جاتی ہے کیونکہ فائنل اپرویل جو ہے وہ یہ قرار پیپر جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ قرار پیپر ہے یہ جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد تصدیق ہو جاتے ہیں کہ ہاں بلکل آپ کے ٹرانسفر کمپلیٹ ہو گئی اب جب آپ کی ٹرانسفر کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر جس ہسپیٹل میں آپ لوگوں نے ٹرانسفر لے ہوتی ہے تو اس ہسپیٹل کے نرسنگ ڈائریکٹر آپ کو آپ سے وہ کلیرنس پیپر مانگتے ہیں جہاں پہ آپ نے ڈیوٹی کی ہوتی ہے جو ایک ہسپیٹل میں آپ لوگوں نے ڈیوٹی کی ہوتی ہے وہاں سے آپ لوگوں نے کلیرنس پیپر لینا ہوتا ہے تو یہ تھا کہ یہ کلیرنس پیپر ہے یہ کلیرنس پیپر اس میں مختلف قسم کے جو شعبہ جاتا ہے ہسپیٹل کے اندر تو اس سے آپ لوگوں نے اپرویل لینے ہوتی یہ آئی ٹی ہوتا ہے اس میں ایچ آر اور یہ ساری جتنی بھی آپ کی جو منطقے کے ڈائریکٹرز ہے آپ کی ہسپیٹل میں لائبریری اور یہ جتنی بھی ڈپارٹمنٹس جہاں پہ یہ منشن ہے تو آپ لوگوں نے ان سے کلیرنس لینے ہوتی ہے برائے زمہ کی مطلب آپ کے زمیں پہ کچھ چیز نہیں ہے لپ ٹاپ وغیرہ کوئی لوگوں نے چیز لی ہو تو یہ کلیرنس پیپر ہے بہت سارے لوگ اکثر پوچھے کہ فائنل کلیرنس پیپر کیا ہوتا ہے تو یہ برائے زمہ جو ہے یہ فائنل کلیرنس پیپر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس پیپر کو لے کے اس کو سائن کروانا ہوتا ہے یہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں کچھ ڈپارٹمنٹس آپ کے منطقے میں ہوتے ہیں کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ آپ کے ہسپیٹل کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں سے سائن کروا کے یہ پھر آپ لوگوں نے جو ہے اپنے جس ہسپیٹل میں آپ لوگوں نے ٹرانسفر کی ہوتی ہے تو یہاں سے اس ہسپیٹل میں آپ لوگوں نے اس کو اریجنل کو جمع کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو فائل ہوتا ہے آپ کا فائل آپ کے فائل سیکشن جو اے ہسپیٹل کے فائل سیکشن میں پڑا ہوتا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے ان کو اپنے یہ سارے جتنی بھی آپ لوگ ڈاکومنٹس بنا رہے ہو تو اس کی سارے فوٹو کپیز اپنے پاس رکھ کے کیونکہ ہسپیٹل اپنے ترو کرے گا تو اس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ لوگ جلدی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہو کہ میرا فائل جلدی ٹرانسفر ہو جائے دوسرے ہسپیٹل میں تو ان سارے ڈاکومنٹس کے جو فوٹو کپیز آپ لوگ جا کے وہاں پہ اپنے فائل سیکشن میں جمع کر دیتے ہیں اور ویدن ویق اور ٹو ٹری ڈیز آپ کا جو فائل ہے وہ آپ لوگ کے بی ہسپیٹل میں جہاں پہ آپ لوگ نے ٹرانسفر کی ہوتی ہے فائل آپ پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزے جو ہے یہ پوری ڈاکومنٹیشن اس میں آپ لوگ کی منیسٹر کی چار پانچ چکر آپ لوگ کے منیسٹر کی لگ سکتے ہیں اور اپنی ہسپیٹل اور جو سیلری سیکشن ہوتے ہیں اور جو منطقہ ہے وہاں بھی آپ کے تین چار جو ہے وہ چکر لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹرانسفر کا یہ ایک بریف طریقہ تھا جو میں نے لوگ کو بتا دی میں بھی اس میں اور بھی چیزیں آپ لوگ کے ہسپیٹل کو اگر ریکوائیڈ ہے تو یہ ہر ہسپیٹل کے اپنی پولیس کی اوپر ہے ٹھیک تو انشاءاللہ ٹرانسفر کا جو پروسس تھا وہ توڑا بہت آپ لوگ کے ذہن میں آگیا ہوگا باقی کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ کمنٹ کریں انشاءاللہ میں جواب دوں گا اور میری youtube channel کو subscribe کر لیں بالکا icon دبائیں تاکہ اس طرح سے آپ لوگ کو informative videos ملتی رہے thank you so much allah afis